چین میں کیا تھا؟ انیس سو اکسٹھ میں یہ کراکرم آئیوے بننا تھا جا پاکستان کے سینئر مورس انجنئر اور چین کے سینئر مورس انجنئر یہ خنجرات درہنہیں خنجرات خنجرات پاس پہ ملے وہاں چار پانچ دن انہوں نے ڈسکشن کی وہاں گرمیوں میں بھی دن کے وقت بھی نقطہ ان جماعت سے کم رہتا ہے تیمپرچر وہاں ہمارے لوگ جو تھے ہمارے انجنئر کے ساتھ تین جیپیں گئی نہیں تھیں کھانے لگے بریانیاں آہ آلو گوشت ساگ گوشت وہ ہر قسم کی حریصے اب جو چینی تھے وہ کیا چائے کے کئی قسم کی پتیاں اور وہ وہ ہم بیشتے تھے ہمارے بندے چینی پی رہا ہوتے تھے ٹوائننگز آف انگلنڈ کی فرم سیری لنکا اور وہ پی رہا ہوں سے دیکھا کہ یہ تو وہ تو کوئی سفید گراس پانی ہے وہ ہی پیتے ہیں ان سے پوچھا گئے رہے ہوں نے کہ یہ جہاں تم پیتے ہو پتی کیسے ڈالتے ہو جس میں جس میں رنگ ہی نہیں ہے بھری نفیس پتی ہو وہ کہتے ہیں پتی کون ڈالتا ہے یہ تو سادہ پانی ہے بائل ہوا ہمیں چیئرمن ماہو نے کہا ہے وائی ٹی اس کو کھو اور پیو ہمارے پاس درامت کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں بھائی صاحب یہ قوم بڑی غریب اچھا ہی یہ ماہو سی چھو گا اپنی قوم کو اعتماد میں لیتا تھا اور وہ پانی وائی ٹی پیتے تھے یہاں چڑھے نکال کے ہاٹ پوٹس میں سے تین جیپوں پہ لدوہ کھانا ان کے ساتھ اب وہ وہاں وہ کرتے تھے وہ وائی ٹی رائز تین دفعہ دن میں وائی ٹی رائز نے ابلہ رہ چاہتے ہیں ان میں وہ جو بھی مسالہ شیرک رہے ہیں جس قسم کا وہ پانچ ڈکس ان کے پاس مسالے وہ اس کا ذائقہ بتر جائے ہیں اب یہ قوم انیس سور نوے میں میں آگیا چاہیے ہیں میں انٹیریئر منسٹر تھا مجھے انٹیریئر منسٹر نے ریسیف کیا اس کا میں مہمان تھا اور وہ کومنسٹ چائنہ تھی اس میں انٹیریئر منسٹر چائنہ کا نمبر دو پاورفل مہم نمبر دو اور اس کی جاؤ جلال نظر آتا تھا جس طرح اس کے فوج ساری آگے پیچھے وہ میرے بھی آگے پیچھے چلتی تھی میں بھی اپنے آپ کو بہت سمجھنا شروع ہو گیا جس طرح یہ انوارولہ کھا کر اپنے آپ کو واقعی پرائیمنسٹر سمجھنا شروع ہو گیا اب وہ واقعی سمجھنا شروع ہو گیا میں آپ کو اس کو بتاؤں اس کے کوئی قصور نہیں ہے یہ سسٹم ہی ایسا ہے پر وہ اپنے آپ کو واقعی سمجھتا ہے کہ میں پرائیمنسٹ سنوں اور میں بڑا جو کچھ کر کے جاؤں گا وہ قوم اس میں بہت ترقی کرے گی اب میں مختصر آرز کرنا چاہتا ہوں یہ کرد وہ انہوں نے کہا جی ہم نہیں میں انیس سو نوے میں جائج بیا تو ہمارے لیے میرے لیے تو ایک کون ہوئے تھا گاڑیوں کا کوئی دس یا بارہ گاڑیاں تھی آگے پیچھے اور بیجنگ میں ہم گئے ہیں پہلے ہی ایئرپورٹ سے میں نے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے میں نے دیکھا کوئی کار ہی نہیں ہے کوئی کار نہیں ماسوائے ہماری سائیکل ہی سائیکل ہزاروں نہیں لاکھوں سائیکل سائیکل ہی سائیکل ایک قسم کا کپڑا پہنے میں ماؤ سوٹی ہوتا تھا اور سائیکل ہی سائیکل اور سائیکل جب ہمارے لیے ہم یوں جا رہے ہیں تو یہ سٹکے جو ادھر سے ادھر سے آ رہی ہیں ان کو روک دیا بلاک کر دیا ادھر سائیکل جو کھڑے ہوتے تھے وہ چالیس چالیس سائیکل اس سے زیادہ براؤڈ سرکے تھے وان ویئر اب وہ چالیس سائیکل اس کا کھڑے ہوتے تھے کہ جساں یہ لکیر کالین کی ہے وہ آپ ایک پیہ دیتے تھے دیتے تھے پیچ میں سے دیتے تھے ایک انچ آگے نہیں ایک انچ پیچ میں دیتے تھے کسی میں کوئی اس ڈسپلن کو اس لائن توڑنے کا کوئی نہیں اور آج چین جو ایک کار نہیں بناتا تھا انیس سو نوے میں آج چین دنیا کی سب سے بڑھائی کار منفیکچرنگ کنٹری ہے یہ انہوں نے بیٹ اپنے پر پتھر بانگا اور اگلی نسلوں کو یہ وسیعت کر کے گئے کہ یہ ہمارا ہمارا آپ کے لیے ہم نے مصیبت کائی ہم نے فاکے کار دے پر دیکھیں آپ کو آپ کو کہا پہ جا گیا آج چین دنیا کی دوسری بڑی طاقت وہ چین ہے جو ہم سے پیچھے تھا ہمارے ہاں ففٹیز میں سکسٹیز میں گاریاں آتی تھی وہ اوڈز مریل آ رہی ہے وہ کیڈی لیک آ رہی ہے وہ بیوک آ رہی ہے ان کے اشتہار آ رہے ہیں بیوک کوئن سرگودہ کی کچھی سڑک پہ دوڑا رہا پیچھے دھول اڑ رہی ہے وہ تصویر آت اخباروں میں چھپی ہے کہ بیوک فر اینی اینی کائنڈ آ روڈ اور کیڈی لیک شیورلی وہ عام گاؤں میں دیاز میں میرے گاؤں میں کہا ہوتے تھے ہمارے ہاتھاری اگرہ یہ خورڈ کاؤنسل تھی چھوٹی تھی گاری تھی تو وہ جا کے چوڑری کسی نے چوڑری پنجانٹ آکتا گھڑی لائے کیا کیونکہ ایک ہی چھوٹی تھی گھڑی لائی جانتی میرے والد وہ پنجانٹ آگا آلی ہوئی نینی وڑی وہ پنجان پنجان آلی ہوئی وڑیاں گھڑیاں اور صرف تیل کھا رہی ہیں ملک میں تیل کوئی نہیں امپورٹڈ ہم فورین کے مال کے فورین کا مال فورین کا مال فورین کا مال کیوں کیونکہ انگریز نے جو حکومت کی اس نے حکومت اس کی اقتصادی سکورٹی آلی ہے تھی کہ یہاں سے خام مال لے جانا ہے انگلستان کپاس لے جانی ہے وہ پٹسر لے جانی ہے مشرقی پاکستان کی یہاں سے گنہ لے جانا ہے شگر مل بھی وہاں لگی ہو